السلام علیکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور اپنے اپنے کموں میں بیزی ہوں گے تو لیجئے جناب میں آج سے ایک ویڈیو لے کر آئی ہوں ونٹر گارڈن کی اپنے ونٹر گارڈن کے لیے تو یہ جو میں نے کچھ سیڈ میں نے لگائے ہوئے ہیں وہ آپ کو دکھا رہی ہوں اور جی میں گنرسری سے کچھ پنیری لے کر آئی تھی ونٹرز کی آپ کو پتا ہے ونٹرز میں تو بہت سارے پیارے پیارے پھولوں کی جو ہے نا پنیریاں ہوتی ہیں اور بہت پیارے پیارے پھول ہوتے ہیں تو یہ جناب میں لے کر آئی ہوں پنیریاں بہت ساری پھولوں والی اور ابھی ظاہر ہے مجھے اتنا ان کو ٹرانس پلانٹ کرتے ہوئے کافی ٹائم لگے گا تو اس کے لیے یہ میں آپ سے ایک ٹپ شیئر کرتی ہوں کہ جیسے نرسری میں انہوں نے ان کی تو کچھی مٹی والی زمین ہوتی ہے اس کے اوپر انہوں نے رکھا ہوتا ہے تو جس سے جو ہے نا وہ پانی کی تھوڑی سی اگر کبھی وارٹرنگ ہم دیر سویر سے کریں تو وہ مٹی جو گلی ہوتی ہے اس سے جو ہے نا ہماری نرسری جو ہے نا وہ ٹھیک رہتی ہے تو میں نے بھی اسی طرح اس ٹپ کو فالو کیا ہے میں نے ایک گوری نیچے بچھا دی ہے اس کے اوپر مٹی کی دیر دو انچ جتنی لیئر لگا کر اس کو گیلا کر کے پھر میں نے اپنے جو پورٹس ہیں وہ اس کے اوپر رکھے ہیں مٹی کے اوپر تاکہ جیسے جیسے میں آرام آرام سے مجھے ٹائم ملتا جائے گا میں ان کو ریپورٹ کرتی جاؤں گی تو دیکھیں میرے سارے اوپر روف ٹاپ گارڈن ہے جیسے میرا تو اوپر حالت بہت بری ہے کیونکہ میں نے پرانی مٹی نکالی ہوئی ہے نئی مٹی پریپیئر کر کے ساتھ ساتھ لگا رہی ہوں تو میرے پاس اس وقت کوئی ہیلپنگ ہینڈ نہیں ہے سب کام میں نے خود کرنا ہوتا ہے تو پھر جو اس طرح پھر آج میں نے سارا جھاؤو دیا اور آپ کو جیسے پتہ ہی ہے کہ میں اپنا گارڈن کا وہاں سے جو صاف صفائی کرتی ہوں جو ڈسٹ اور پتے وغیرہ نکلتی ہیں کیچن ویسٹ ہوتا ہے وہ سب میں اکٹھا کرتی رہتی ہوں تو اس کو اکٹھا کر کے پھر اسی میں سیل لنگ کرتی ہوں تو یہ تقریباً مجھے دو ہفتے سے دو ہفتے لگے ہیں میں نے ساری اپنی نرسری ٹرانسپلانٹ کی ہے اور یہ ساری لگی ہوئی ہے تو اب جیسے جیسے ٹائم آئے گا میں آپ لوگوں کو ان کے پیارے پیارے پھول بھی شو کر رہوں گی تو یہ دیکھئے جی جنات میں نے یہ تقریباً دو ہفتوں میں یہ اپنی نرسری ٹرانسپلانٹ کی ہے